بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبِ اولاد فرما میرے ذمہ دعا لینے میرے دو چھوٹے پوتریں انہیں کہ وڈا ابو میک جی سارے وقت سے مجلے سے دعا مانگی جائے مومن ہومن کہ مولا صاحب کو بھیرا دے وے مائے فرض پورا کی تے اونا دا پیغامہ مائے منبر کے بیٹھا مائے کہ میں مجرم نہ بنا سرکارِ حجد دا ظہور فرما سونی سلوات پڑو اے بھائے بھائی تھے ہی بیرے بھائے کوئی بندہ چندے واسدہ نہ اٹھے بھائی لے بہت چھوٹے بھائی لگ میں جاندہ مومن محمد رمضان مکروز ہاں مومن محمد رمضان مکروز دعا فرماؤ مولا آپ نے رستے نال اندھے قرض دعا فرماؤ باقی جڑے مومن جتنے مومن انہیں دی رحمت وسیع ہے انہوں نے کنارہ کوئی نہیں جیڑے بندے تنگ دست ہیں مولا انہیں تنگ دستی دور پر گئے ایک سلوات پر وہ پڑھوں ہیں جو میں کئی زمانے پڑھ دے آوے دریائے دجلہ دا کنارہ امیر ممکنات ایک خات کھڑے پر دیں بسم اللہ زندگی ہوئے ہاتھ کنا کر کے زندہ بات تو سنجھے ہو یاہی میرے بعد یہ کچھ چلتا نہیں بھائے اے میرے سوٹ رے میری گال منویں دے اے کہی دے پیوں تو نہیں رکی دا میرے ہوتے احسان کریں دے دریائے دجلہ دا کنارہ امیر ممکنات ایک خات بیٹے پر دیں سرکار دے لشکر دا کمانر انچیف سی این سی جناب مالک اشتر علی دا سلام کر کے دے دارائن قربان کرنا تیری جتی تو ایک ایسا کوئی اہم خات دے جب کوئی اینا سیرہ سوکے پی پڑ دیں سرکار فرمدن مالک بھائی ایک پاگل دا خات کھڑا پڑ دا میں علی کو دھمکی پہ دیں دے خات تیج بھائی کو خات تیج پہ دے اے علی آم جنگ نہیں آم فوج نہیں میں فوج دے جتنا انتظام کی تے باج رہے دا دھیر لک بنجے تے چونے یہ ویتگی نیچ جناب ہے سرکار فرمائے میں پاگل کوئی جواب ہے چیلو جی پاسو لکھی بیٹا تے کو کسرات نازے تیری کنو فوج باج رہے دے دھیر جتنا ہے تیری نوٹسج نہیں ہے کہ مرگ پا لے جنگ نام والے کے اسطارے منٹل ایسی چوگل ایسی جو ہمت کرے کر کے ہائے داری بسم اللہ میں مجلے سے جو روح نہ بھر رہا ہمیں کو دھیر گاری کھانتا کٹینے بنجائے بسم اللہ حالہ بول خردہ کی ہوئے میں جنگ علی دا چینہ مشکی لڑی سردہ چینہ شہب آس شہب آس خیر 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 بہت آ یعنی شہب آس بس یہ کافی ہے والا نہیں اٹھنا توجہ جناب دی مرگ پا لے شہب آس میں ایک مرگ پا لے جنگ نام مالے کے اسطارے منٹل ایسی چوگل ایسی آج تو انہیں مزاید اکلاف سادہ آج تو بعد فکرہ پڑی سی آج میں پڑھتا اگوہ علی بیٹا لکھے اگر مقدر جا گئی کہ تقدیر پلٹا کھا بھی بدبختی دے دائرے چوکہ نک لیں تیگو میرے پوتر عباس تی زواری دا ملے موکا جاکتے جیوے غازی عمر میرے پوتر دیا جنو سالے ماہ علی کو اپنی امامہ دیکھا سامے جلے میں نرال کے ٹوڑ دے موڑا کٹ کے ٹوڑ دے سامانہ آج سامانہ آج میں opening اب بھائی سامانہ آج میں اب بھائی ہاتھ جو بدھ گنی چنگا پڑتا کنا ٹھیک ہے کئی کہ یہ جرے باد باقت ہوتے ہیں مجلے سجبائے کہ یہ بیٹھاں جو مکانتے ہیں بیٹھاں صحیح ہاتھ ہو گئی ان والا موساں کا چلیے ایک بنا وہ بھرا بیٹھے ایک ڈوئے عزیزن ایجے بیچ مجلس تھی آئین وہ چلانو دا سچا ٹائم ڈال آوان جڑائے وہ جائے جا جڑے رنگے چھو کھڑا اتھا آوانی نے دہا کڑا ہی بڑھ دا کوئی بھی عزا کر رہا تھا کٹے آ میں تائید کھڑا کر رہا بسم اللہ فسد سسل چکت ہے اللہ یاد دیکھ اے نور پر دینے میں نے پرانے سنگتیاں اے بے بختی دورے جنہاں اٹھے تے چل دیاں جنہاں ٹریکٹر کی دینے میں نے پوچھ دینے جنہیں دین امام ہاتھ کھڑا کر کے ہائے دری جیویں بیٹا اگر موڑ ہوئے میں سفین دا علی علیہ السلام دا نو سال دا بیٹے دا ایک حملہ پڑھ دا جو سید دیو جو سید دیو تجھے سارے جاندے ہو میں ساری جنہیں کی مسائب پڑھے اجوے ویسے بیٹا بوڑھے توجہ ہوئے اے سفین ایک لکھو تک سہرادہ نہ آئے ایدھے تین لکھ فوجی حاکم شام دیئے اسی ہزار فوجی امیر کائنات دی تین لکھ توں حاکم سامنے علاوہ مارد میم علی فرید دال مارد دمش کی بمائے ترائے پترے دے دمش کی چو مگوئے ابا مر رکھی یہ ایک گال زینجر گئے جاندے ہو میں چشمہ پینا نا یہ نظر آرہ نہیں یہ میں جان کے پینا بے ایک سلام دا جواب دے مونے ایکو نہیں دے منا جنردہ علیم آمے حد گھڑا کر کے ہائے دری بہن جیو زندگی ہوا ہے جی دے رہو آباد رہو میں کوئی تولیے یہ آدات پساندن بھئی تسا خوشام دینی بے میں ممبر تے پیادا خوشام دی تسا نہیں آج کل ٹیم آئی بھا دیئے پرسوں چوتھا جا رہے ہوئے یہ فیس بک ہے پیا ریزوان کیامتی دی پیٹیں گو او آج دھینے او آج دھینے او آج دھینے آپ جتی ساٹھ کے بھاج گئے انہیں کے بعد پیوکو آکیمہ تو ٹپسیں جتھا مول کے اصلا کھڑے آئیں مائے کبلا تیرے سے کالے چولے دی قسمیں ملنگ گئیں ڈا سال کو پٹھانا کہو بس ذات کو روکو تسا نہیں رو کیا اللہ انتظام کی تے کہیں دی گچی گھٹی جگئی ہے کئی زبان چپڑی تھی گئی ہے ہون مومنہ دی آنکھ کھل لیے او تشاہی کی دیرے بھنگالی ہے بھنگالی لاہور توں ائرپورٹ روڈ تے بھنگالی یہ امان ہے نا انہا او تچھے یہ کون او تچھے قیامت بنیابدہ انہا ہے کہ قیامت اس سائن توں آئیں حضرت امام حسین دی ملے سے بیٹا ریاہ کاری حضرت امام حسین دی ملے سے بات ذات ہو تُو سب مزاق کی تے مولادی قصہ میں سے ہی میرے غیر ملکے جو فون ہوں گا انشازہ آپ سینر ترین ذاکر ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ازاداری کے ساتھ اور تُو سر رزو میں انہوں کیا کھاں کیوں سار میں کیا کھاں بھی آتے تھا سچ پہت میں ہکا جواب آکے میں کہ تُو سر دعا کرو آل محمد نے دعا پہ انتظام کرے سارا ساری زیدگی زاکری گزاری سے مرے کٹھے ڈیٹھ بندہ ہوں دے دوڑی رلائے ساری زیدگی پارے سامنے نہیں گزاری کئی قسم دی سنا دنیا داری یا ریاکاری میں اگر کیتی ہوئے تو مولا اون جڑے موت چلے وے زالموں زہرہ دے پوتر راڑو نبری کرے ہیں دے ہو جنہوں نے پکڑے بات رہا نہیں لبدا بندہ جیوے یا مرے تو آرے سامنے لوگ کی چپیگانی ہوئے پیتی بیٹھے ہو تو پیتی رہو حالات تو آرے سارے در سامنے جائیں 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 زہرات پتر رون امری کیتی ہے امرسی بعد تماشا پہلے بنستی ہاتھ گڑا کر کے ہائے دری میرے ہوتے نہ تو نہیں چوپتا روبے نہ تو نہیں داد داد سارے میری کلاس تے بندے جنت تے پہنچ گئے میرے ان مقابلے تے بندے ہی کوئی رہی کہیں انہوں میں مت تھا دے وہاں ٹھیک پیاں کتاں یہ آئی بھی سات پتری ڈال گھن کے آئے سفین ہے چھ یہ پوچھا ہے یہ جنگ دا ماسٹر مائنڈ مرکز اوہ جی میں میں پہلے تاکے میری دید ٹھیک ہے اوہ جنگ پچھو بیٹھے میری اوہ تک دی دے اوہ جو ٹرے لے بیٹھن مجل سے خارہ نہیں تکرو علید امامہ تکا سامے پرہن دا موڑے تُوزہ پرہن نہیں دے اوہ جیو ساللہ اوہ بسم اللہ مجل سے سنے نے تیرہ مرہ سرکار اب آس سامے نے میں اگر اپنے وجود نہ ریایت کرنا تھے میں ساداتی چھو نہیں نوڑی کائے میں تو سات پترہ گناہ لانکھے پچھے سفین ہے چھ کہ یہ جنگ دا ماسٹر مائنڈ اہم کردار وڈکا انہیں اشارہ دو سامنا خیمہ خیمہ دے دارتے حاکم اسلام خود دا کے سلام کی تے آدھے بھائے پانی پی تو ہم اسے کے لنگر پانی ضرورت رہی تیرہ مد مقابل وقت انسانی زبان جو کوئی لی یادن ویسے اللہ دے خان ازاد ہے جبریل دا استاد ہے محمد دا ماہ دے قابے دا گوہرے بطول شوہرے جوانن جمد سردار دا بابا ہے مذہب جعفری آدھا پہلا امام ہے جیکو پہلے سمانت عبدالعہد سردن دو جے سمانت بیت الولد سردن تیسے سمانت عبدالصمت سردن چوتھے سمانت اسحد سردن پجیوے سمانت ناصر سردن چھے سمانت ناطک سردن ستوے سمانت ناصر سردن آشت موین سردن لہو کلمت امین سردن انجیل اج ایلیا سردن زبور اج عری سردن تورات اج بری سردن ہندھ جا کتکر سرینن زنجبار جا ہپتر سرینن روم جا حیسر سرینن رومان سریق سرینن ہب شاید بوی سرینن کان کھول کر سوڑ انسانی زبان جو کو ایلی سرینن لافظ ایلی آئے اگہ واد کے مارد دمشکی آدھے بس 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 کر اے اوہ ایلی ہے جنی تلوار تلی کیا اوہ شاہ مردہ شیر جازدہ کورت آہ 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 شاہ جنہا مویا بیٹھا ہوئے اوہ دا میزے میں بار نہیں شاہ اوہاں گا بچ کر سمجھ گیا ہے اوہ ایلی ہے جنی تلوار تلکھو ہے شاہ مردہ شیر جازدہ کورت پروردگار اوہاں کے اوہ اوہاں گا کہ میں دمشکے بائے کے سنے ایلی شریف آنہ سلطان ہے جنگ ہوں دی رہا سی میں کوئی جازدہ تلے میں ہوں نے زیادہ تکرہاں تھوڑی مصحبز آکرہ تکرہاں تاکہ جنگ تلو ہے زیادہ جازدہ تے امام بیٹا کرسی تے سلام کی تے آدھے مولا جی ضرور یہ لوگ آنے بال مراؤں علی فرمائے دیں میں تا نہیں چاہتا ایک قدم نہ کہتے سردار پوتر تہلے نالیں میں نہیں نالیں پوتر نال پوتر لڑے دیں جہاں دے پوتر غالے باہ میں فتح ہوں دی جیت ہوں دی سیر اچھا چوائے میرے امام کرسی دی ٹیک گھنک اٹھا ہے فرمائے ہاں میں کمینہ گال علی دی مزاہ دی چگنگ کی دی ہاں میں کمینہ گال علی دی مزاہ دی چگنگ کی دی علی فرمائے میں بھی چانہ میری ڈھلدی جوانی ہے اونٹی بیٹا کرسی لاما کرسی تباہما آپنا چھوٹا بیٹا عباس جہنے عمر آج نو سال پوری تھے یہ نو سال شہزاد ہے تو تیرے سات پوتر مرا ماں پھر تیکو قتل کرا ماں پھر حاکم شام دی تن لکھ فوٹ عباس حملہ کرا کے کرسی تباہے کے مائلی آپ وزن کرا کے اہلی جوانی اس کے جنہا مرد آئے 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 دہری جہنے جیدے بیٹے وہ ہاتھ کڑا کر کے نعرہ مرائے جہنے جیدے ہو جیدے ہو جیدے ہو جیدے ہو جیدے ہو جیدے ہو اللہ وآلہ جلی جلی علیہ 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 ناگر حالی یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ اوہ ای پیو کتبلا لا علیہ و دیمہ دے بھائے ایمار شاگر دے دیکھو اسارے آکے دے تو بھائے گئے کی میں سوت رہا کون بھلا نہ اٹھیں کون بھلا اٹھو تو فنجاواری سائی کون پہلا رنگ نٹھی میں رہا محبت اللہ کون دشونی اللہ رنگ نٹھے جنہیں دہلی ایمار میں آت گڑا کر گئے حیدری شابہ زندہ رو سلامت رو اللہ بھمیں آباد رو سلامت رو زندہ رو میں ڈڈوں راضی ہیں یہ ویسے زاکریں دیکھ خسلاتے نا یہ میں خام گا چوب تھے بندے خچ کامنا چوب چوب بیٹھے بیٹھے چوب کر رہاں دے توجہ ہے اللہ توری زندگی دراز کر رہے تھے جین دے رہا ہو سلامت رہا ہو تو نکاح میرے پاس رکھ تے کو جانگ در نقشہ جانگ در نظر آوے تاں تا دعا کری نہ تہیم ہے کہ بھی شاہ صاحب سارے ٹائم ضائع کی تھے ٹھیک ہے سی مالک وائی جی سردار میرے پترانی صف بندے کر علی دے اٹھاراں پتر کتار آکھنے سے یہ پتروں جڑے اٹھاراں دے اٹھاراں علی ہوں گا علی میں پتران کو دیدھا ہے مالک اشتہ نالے تھائی علی میں بغالی چھے اگوہ علی ہے پیسو مالک اشتہ نالے نگار آوے دے ساکردہ کم ہوں دے مسبری کرنی تاریخ تساریم پتہ ہے پڑی بیٹھے ہو پچھو مالک اشتہ نالے عباس تے گوہ علی آکے میں اگوہ دھائے عباس محسوس کیتے چھوٹا سمجھ کے میں کوئی اگنور کیتے میں کوئی لیفٹ نسی کر رہی میں نے کوئی لیفٹ نسی کی دی عباس یہ پیہ دے ایڈا چاہے عباس پیہ دے ایڈا چاہے علی اگامت دی جاتے پچھو دھٹا ہے عباس تے چہرے تات پیہر کیا دے اچھے چھکے ہوں میں دی ضرورت نہیں میں ماما میں تر ارادے کجان دا فرمایے جنگ دا خواہش ہے لڑائی دا شوک ہے چال اج میں علی دا موڑے آج توں وانج میدان جنگ ثابت کر رہے سا چھوٹے وڑے سب علی ہیں ہا 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 ہچیدہ تو عباس پیے بسم اللہogr Sehr حسین PHIL حسین جی یہ جب بہرد دیا لے بتا ہونا یہ میں سجا تکنا اب آئی طرح نوک سے کچھی ہے جا یہ آپ پر اوٹہ طرح صدوک 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 بائرہلا آوے تے میرا رکھااں تو زور دینا میں غلط ہے کہے میری ڈاڑی میری ڈاڑی نہیں لکھتی تو میں ایتا پڑھنا لگا اے ملانگوں والے بھرپور جوانی اچھا اگے تھا چکنہ ہونے پتہ نہیں کیا کہا ہر پہ گیا اچھا جنہیں دیلی ماں میں ہاتھ کھڑا کر گئے ہائے دری نہیں علی دی مامہ دی قسم مزہ نہیں آیا جنہیں کو ماں نا دیلی پڑھ کے نوت ملائے ہاتھ کھڑا کر گئے ہائے دری شابہ شابہ ہاتھ ہار گئے علی دی مامہ دی قسم میں ہاتھ ہار گئے اتنا جیو جتنا تو رجی چاہے اتنا جیو فرمائے حسنین جیبہ جان اب آج کو تیار کرو زیرے پوری نہیں آئی امام نے زیرے کو پکھل کے ڈونگ نے چیر آئے ایک والا یہ ملائے جنہیں کاری گھر درزی سیندھ ہے وہ فٹ ہو گئی ہے عباس بدن دے سر تے خود رکھیا ہے پھر فرمائے چاشمیں باد دور بزرگ کو راہ دیو ہے راہ دیو بزرگ کے نہ ریایت کی تھی کرو فرمائے چاشمیں باد دور چاشمیں باد دور بھراما چاہ کے عباس کو زین جوہائے ایڈہ سونا لگتا ہے بیا کچھی آلے ہو ایڈہ سونا ایڈہ سونا ایڈہ سونا لگتا ہے جیوے چام سیتہ رہا ہے سجد ہے ہائے 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 ایڈہ سونا تاری ہائیاتی ہو ایڈہ سونا لگتا ہے باہنے عباس چشمیں باد دور عباس گھوڑے دوا کا چین اچھا عباس دیکھ گھوڑے دنا ہے اشعل میں اپنے پوتر دنا ہے کہ اشعل وہ پچھے دن اشعل دا کیا مانا ہے میں کہ اشعل دا مانا وہ ہے چمکنے والا ستارہ اشعل تے سوارے باگ چاہیے گھوڑے قدم بدھائے سجد کہہ رہے باست فرمین اشعل اج پہلی دفعہ باب اجازت لیتی ہے میری سواری دا مزہ تاں اے میرے نال چلی زمین تو صبح بار کیا دے جہاں قدم بدھا ہوگا جہاں تے گستاخی نہ سمجھیں آئے 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 قدم بدھا ہوگا گستاخی نہ سمجھیں شاہب آج شاہب آج جی دے رہا باہو جی وہ اللہ باہو چوڑا بیراز پتکی تے سیدی باہو میرا پوترہ پڑھیں آ سکود مرو اٹھ دے ہو تو ہی کامتلاک بین دے ہو جی دے رہا اللہ باہو نگاہ میرے پاس راوے شاہب آج شاہب آج میں قطعی طورتیں سہیں ڈسٹرپ نہیں ذینی طورت میں بالکل سیٹا ہوں اور طورت رازیاں امام حسین کا واہ ہے خود ایک سو میرے پاسے گھوڑے قدم بجائے مارے دمشقی طورہ حلید قدم نبکہ دے سردارے گزارے سے فرمائے آک یہ دیکھ کے دے جناب ضرور یہ لوگ ہیں دے بال مروں حلید فرمائے میں تنی چاہتا میں کتل و غارت نہیں چاہتا میں امن پسند دا یہاں مولوات اینے کروں تہرے پوترن میرے پوترن پوترن الپوتر لڑنے نہیں حلید فرمائے گال چنگ کی تھی میرے دل چاہتا ہے آج میدان سفین اب آس کو لڑتا دیکھا آپ میرے پاس نے کہا ہے جہدی آکھ جھن کی ان کو پورے مضمون دی سمجھنا سی اے میں تو پہلے کڑا سمجھنا اب آس گھوڑے دی زین تے واگ چاہیے مارے دمشقی طورہ پہلا میدان بیٹا پہلا انہیں کیا دے غازی فرمائے جی گھوڑے دا ٹنگا کٹن غازی آدھا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں لڑنا میرے نہ آلئی لڑا ہیوان نلپی ہیں نہیں تو سنگل سمجھے نہیں تو آرے سیر تو ٹپ گئے گا فرمائے لڑنا میرے نہ آلئی لڑا گھوڑے نلپی ہیں اے آدھے نہیں جان کہ میں گھوڑے دے ٹنگا کٹن ناجی آدھے کیوں ظلم کی تھی ہیوان تھے اے آدھے اس واسدے گھوڑے دے ٹنگا کٹن تاکہ تیرے مقابلے جنسہ نہیں اب آسدے قصہ میں خالق دی توحید دی حلید امامت دی میں کوئی اپنی جڑتی جوانی دی قصہ میں میدان جنگ چسہ آج تک اپنے مخالف کو نسہ ڈیتا ہی نہیں ہائے 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 نسہ ڈیتا ہی نہیں ساری جنگی مسائب سنے وید فضائل دیکھ جمعہ سنو سے یہاں تن نسہ ڈیتا نہیں اب آسدے تاہتے کی تے انتہ دوسرا بیٹا ہے اب آسدہ تے کی تے انتہ جنہ تیسرا پوتر ہے نا اے زین تو لتھائے ایہد غازی گھوڑے تو لایا اب آسدہ گھوڑے تو جم گدے فرمایے جی میں لڑیں آج اب آسدہ موڑے ہائے 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 نہیں تُسا چاست نہیں چاہتی جی میں لڑیں آج اب آسدہ موڑے ایہد غازی فرمایے جی ایک کمر ماندنی ٹھائی اے میدان جنگ ہے اے جڑا کمر بند زاکر پڑھا جمال رہے دا ودا وہ سبا روپیلہ رہا اندھو تے ہیرت جواہرات ٹکے ہویا اے او کمر بند آ جڑا جناب اب آسدہ نان کے نتہا قدی تاریخی سنی کرو اے او کمر بند اے کمر بند اے اتھائی ہا اے دیکھ کیا دے غازی جی اے میرا کمر بند رہی ٹھائی غازی یا دے ہا میرے کمر بندی جو پکڑ کے فضائے ساٹ میں ترے کمر بندی چوں جیڑا جی دا ہوسی دا ولسی غازی یا دے آ لاپسہ دا غازی یا دے آ اے آ دے نہیں پہلا بار توں کر سرکار عباس فرمای نے چکدہ پئی غلطی پیا کرنی میرے وارد عباس اپیدی حرام ہے ہائے 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 شابہ شابہ میرے وارد عباس عبید عرام ہے آ ٹائم زہنہ کر ایتھاؤں پکڑے ایتھاؤں اچھا یہ پہلا ہمیں وضاحت کر رہا ہوں عباس نے مانی کیا ہے تھوڑے زیر کو صاف کرو زیر کو صاف کرو جیڑا شیر اپنی غارج انگڑائی گھن گھن کے شکار وست موڑ بناوے شرافت عربی جو شیر کو اساد دا دیں جیڑا شیر جنگہ لچا کے شکار دی غرست دیں موشلہ دھار بارش ناز وعدہ دی چال چل دیں گئی فکر ہی کوئی نووے تاریخ عربی جو شیر کو غزن فرہ دیں اور جیڑا شیر میدان جنگے چا کے شکار مار کے اندھے چند حصے پیس کر رہے دیں شرافت عربی جو شیر کو حیدر سلیدن اور جیڑا شیر کے چھار چا کے اپنا شکار مارے وط چھوڑے وط مارے وط چھوڑے وط چھوڑے تاریخ عربی جو شیر کو عباس آدن آئے 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 نوات گڑے کر کے حیدری سابس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہوا راضی ہاں میں راضی ہاں اے ہو این زور لائے تھک کے ہاتھ کھول لیتے ہیں جناب نے شکار کو جی مند حق نیوے اوکو باس آدھے ہیں این ہاتھ چھوڑے ہیں جناب باسی نمون المور اللہ کے فرمائے نوجہات رلا کی نے پڑھا تھا کی نے سنسے تھے این دے نمون المور اللہ کے فرمائے نوجہات رلا این نوجہات پہے غازی دے ہون زور اللہ اے زور لے دے سمیر چلاں دا وے دے عباس دا پیری نہیں پٹیا ہون یہ یاد آج را اب عباس دے ایدے کمر باندھے پورا ہتھنا ابا جلدی بھائی جی میں اے انگوشتے سباب آجتی پائیس ہیک کنگل پاکے تے اے ایمیں کانڈ کر کے نا بین یازی نام ابا جھٹکا لیتے جی میں ہوئے با میں برباد کیتی بہنی بج میں کوئن ہیک ٹوڑ نہیں سکتا بات اگو تے پیابت دے پتریں کو آگ تیری خدمت کرن کھبامن پی البامن توجہ ہوئے جناب دی آدھے ہو زاکر کرختی کرن اجھانڈا کرے بندہ کرختی کیوں سہی یہ ایمیں ہاتھ پاتے ایمیں یہ ایمیں کانڈ کر کے زور لائے غازی آدھے مزید زور لائے یہاں چھوڑی تر انہاں دے آ غازی انہاں آباس سجھے ہاتھ دیا انگوشتے سباب آ اے تے ہی پاکے نا بین یادی را کانڈ کر کے جھٹ کاری تے اے فضائچ گئے اے سمجھا منا دی گال لے اے سمجھو اے میرے ہاتھ تے اے گین دے ٹھیک ہے اے میں سٹے نا فضائچ جتنے میرے بادوی طاقتیں پڑھے لیں کیا بچے جڑے بیٹھے ہو جتنی میرے بادوی طاقتیں اے اتری بیسی جلے بادوی طاقت مکسی تے کشش سکھا لے زمین اپنی طاقت رانے کو چکسی جلے چپ کر گئے میاں کا سکول نہ بن جائے پھر کشش سے سکھا لے سہی کشش سکھا لنا زمین اپنی خصوصی طاقت رانے کو واپس کچھ دی اب آس جو کو پکڑ گئے مہرے نا یہی کشش سے سکھا لکراس کی تی گئے پیچھے غازی اشارہ کی تے یہ زمین تو بل لے جلے اب آس تے رینجے چاہے جو فٹبال دا بیشت پلے اور کیک مرد ہے اب آس پیر دی ٹھوکر ماری ہے اب آس پیر ماری ہے اب آس پیر دی ٹھوکر ماری ہے جنہی ستوی باری آباز ہٹ کیتی ہے نا للکار کیا دو جوانی دا باستا ہی زمین تے آمڑے فیسرہ کرانڑے ہیں آباز علی آگئے دو جوانی دو جوانی دے کر راضی ہے اللہ راضی رہو ہے با ایو حق کا سناندہ ایو جاں بارا با سن کر پلا جلے زینبی چادر لکھیں رات نئی چلتا نئی کلی نئی رشا مسلمان دا کلمائی پڑھ دے ہم چاہدار الہی بیرک نامی دا نیت ڈھلی ہے تو زین ڈھلی زین دا ڈھلی ہے سوار ڈھلی ہے سوار دا ڈھلی ہے چوٹ مسور دا بخت ڈھل گئے وہ کی میری مجلس پور کنال لاکے مقتل چو گزریے سجدے دیئے کھبے دیئے ہے میرا اللہ کہیں دا بیدہ گھاری میں اجڑے یہ میں بیرا اجڑے ہیں یہ میں پیارا ترین عزیز تصور شاہ میں ہی لباس تا لکھ میں جلسہ قربان کرا چالیس سال پہلے میں ایک رنگ جوائن کرے نام تو اگو یاد ہو سی ایک پیارے دی مجلے سے عزیزی ہے میرے دیر چاندے میں ہوا چالیس سال پہلے دی تو اگو یاد لیواما لاشاں پھر دیئے کلسون تو مو کر گیا دیئے بھین کال کی تائی لہن دائی ڈٹھاوی ایک پتھرہ نے دھیر دشارہ کر کے میری چھوٹی ذہن آ دیا کال لتھا تائی تھائی تائی سمجھے میں لنبا موسائی پڑھنا ہے میں نیڑی آگیا ہوں کال لتھا تائی تھائی آئی بچڑے جی انہیں دھییاں دے پر دیوں انہیں ہی میں آئیئے جی میں تسہ پانی دو آنے جھولی بنائیئے ردی ادھا نالتی رٹائنے نیزے چائنے پتھر رٹائنے چک لاش ملیئے جنہ سر کوئن آئی سر پریدہ لاش علی دھی نے جھولی رکھیے اچھے بادرالہ دینے ویر مدینے والی زینب بلہ رہی دیکھا دردہ لے کے رہے بیٹھے دردہ لے بیٹھا ہوں جی ہو جی ہو اللہ بامی جی دے رہا ہو اخیر تک دردے اخیر تک تو آری جوانی بھی کا سمیں نہیں بولا آری جی آدھے اینے ملنے دن بھینی بھراما کو جی میں میری سینہ آئیے ماتم گنی دو میرے پاس لے نوچھے پوچھے پاسوں گھل لیے کپ گلت مو رکھے اچھے واز را را دیے ویر سامدھے قیدن ملنے دن آئیے سامدھے قیدن آمائے نوابے کربرا دلاز کب گئیے کپ گل چو بادہ نرازاں سون گی لو یہ آخری را فہا سون گی لو نرازاں چھوکیے اجانی تو نرازے تائیں پوتھر ریتن میں پوتھر ریتن تائیں بھرار ریتن میں بھرار ریتن تائیں بھدوی جریتن میں بھدوی جریتن بھر لے حکتے سار ریتے میں چادر ریتی ہے لاش کبیے ساری رات میں ہکلا برے تریا زہرا جلدیا میں کلا لٹی را دیا کئی بڑا جولہ لائے کئی بڑا مہمہ لائے کئی بڑا یہ گوٹھی لائے آسم بھائی آسم بھائی کریں نہیں کوئی مجموع آسم بھائی کریں